یہ جو دو حکومتیں ہیں جن کے چند روز باقی رہ گئے ہیں یہ اقتدار سے جب بھی نکلیں گے آپ دیکھیں کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ بھاگ جائیں گے ان کے جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ان کو قانون ڈونڈے گا عمران خان کو جب ہاتھ لگایا گیا تو پوری دنیا چیخ پڑی قومیں متدہ بولی ہے امنیسٹی انٹرنیشنل بولی ہے یہ سارا یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کو گھیر گار کے حملے کی رینج میں ان دی لائن آف فائر کھڑا کر آئی ریپیٹ حملے کی رینج میں لانے کے لیے ان دی لائن آف فائر یہ ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں کبھی میر جعفروں کی کمی نہیں رہی ہے انگلی نہیں اٹھے گی اب تو عوام اٹھ گئی ہے عمران نے پوری قوم جگہ دی ہے اس جاگی ہوئی قوم سے کوئی نہ اس کے خواب چھین سکتا ہے نہ لیڈر چھین سکتا ہے نہ یہ الیکشن چھین سکتا ہے دو درجہ نام تھے ہم نے کہا ان کو مت لگاؤ یہ سیاست دان ہے وردی میں آپ نے دیکھا کس طرح خونخار ان کے جملے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح وہ اپنے وطن کے لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کشمیر کے بارڈر پہ بیجنا چاہیے فوری طور پہ یہ اتنے بادر لوگ ہیں یہ لاور میں کیا کر رہا ہے کوئی اسلامباد میں کیا کر رہا ہے ان کو ضرورت ہے کہ یہ جائیں اور مقبوضہ کشمیر آزاد کرا کے لے آئیں گے دونوں ان کو فوری طور پہ لوڈ کر کے وہاں اتارنا چاہیے جو دوسری بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جب ہاتھ لگایا گیا تو پوری دنیا چیخ پڑی قومیں متعدہ بولی ہے امنسٹی انٹرنیشنل بولی ہے جومن رائٹس ووچ بولا ہے کرسٹینہ لیم بولی ہے کانگریسمن بولے ہیں ساری دنیا کے لوگ بولے ہیں اور یہ کیا کہا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم عدالتی حکم بے عمل درامت کرا رہے ہیں ایک وارنٹ اور ہے جو عمران خان سے پہلے نکلا ہے پنجاب میں نکلا ہے عدالتی حکم ہے بندہ وزیر ہے کل پنجاب کے آئی جی سے پوچھا گیا کہ جو وزیر داخلہ کا وارنٹ ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کہتا ہے انہوں بعد ہی دیکھ لیں گے تینوں بھی لوگ بعد ہی دیکھ لیں گے اور اللہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اس کی ذات سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے یہ سارا یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کو گھیر گار کے حملے کی رینج میں in the line of fire کھڑا کر i repeat حملے کی رینج میں لانے کے لیے in the line of fire یہ ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں ورنہ سمنتہ تعمیل ہو جاتا حاضری تھی وہ ضرور ہو جاتی دوسری بات پاکستان میں کبھی میر جعفروں کی کمی نہیں رہی ہے تاریخ اسلام میں بھی میر جعفر ہیں اور وہ لوگ جن کے موں میں آگ ہے اور جن کے دماغ میں میر جعفر والا ایجنڈا ہے انہوں نے جو پاکستان کا وہ علاقہ جس نے دہشت گردی کی جنگ میں مجھے اس پر فخر ہے صوبہ خیبر پختونخواہ ان کے بارے میں جو الفاظ کہہ ہیں وہ ان کو شرم آنی چاہیے وہ الفاظ ان کو واپس لینے چاہیے اور اگر کوئی ریسست جملے کہے گا تو اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی اس وزیر دہشت گردی کا پرچہ درج کرنا چاہیے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں قانون کا آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر کسی طبقے کے بارے میں اگر کسی علاقے کے بارے میں اگر کسی خاندان کے بارے میں اگر کسی گروہ کے بارے میں اگر کسی فرقے کے بارے میں اگر کسی ریلیجن کے بارے میں کلاس کے بارے میں کلاس اپ پیپل کے بارے میں کوئی اس طرح کے ریمارکس دیتا ہے تو وہ دہشت گردی ہے سیدھی سیدھی آپ انٹائر ٹیوریزم ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کا آپ سیکشن سکس دیکھ لیں اور یہ جو دو حکومتیں ہیں جن کے چند روز باقی رہ گئے ہیں یہ اقتدار سے جب بھی نکلیں گے آپ دیکھیں کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ بھاگ جائیں گے ان کے جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ان کو قانون ڈونڈے گا لازمان ڈونڈ رہنا چاہیے ان کے جرائم کی وجہ سے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف یہ دنیا کے پہلے لیڈر ہیں جو اس وقت انیس دفعات لگی ہیں انیس دفعات اور پچاسی مقدمیں انیس دفعات پچاسی مقدمیں ان میں ان کی سوائے ایک مقدمے جس کا اندر جس میں وارنٹ نکلا ہے وہ تو پرائیوٹ استغاثہ ہے اور وہ کس نے دائر کیا ہوا الیکشن کمیشن نے پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ انگلی نہ اٹھائیں انگلی نہیں اٹھے گی اب تو عوام اٹھ گئی ہے میں آخر میں لاہور کے جو مجاہد ٹائگرز ٹائگریسز کالے کوٹ والے وکلا وہاں کی بہنیں اور مائیں ہیں میں ان کو سلام پیش کر کے ان کی جرت کو سلام پیش کر کے عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بھی اس گھر کے اندر جو لوگ جانساران باہر کھڑے تھے اور جو اہلکاران تھے اور جو پاسداران تھے گھر کے اندر ان سب کی بھی حمد کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی کے اردوان کی طرح پاکستان کے عمران نے پوری قوم جگا دی ہے اس جاگی ہوئی قوم سے کوئی نہ اس کے خواب چھین سکتا ہے نہ لیڈر چھین سکتا ہے نہ یہ الیکشن چھین سکتا ہے